اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سموت کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کہ امام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے سموت کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا یہ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا بیش تمہارا پروردگار تاک میں ہے اگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراس کے مال کو سمیچ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو تو زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور ہمارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آموجود ہوں گے اور دوزک اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباع سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا اور کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا اے اتمنان پانے والی روح اپروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو ممتاز بندوں میں شامل ہو جا میری بہشت میں داخل ہو جا